پیارے بھائیوں اور بہنوں ہمیں اس بات پر فخر کرنا چاہیے وہ ایک سیکیولر دماغ کے انسان تھے انہوں نے اپنی شاعری میں بہت کھل کر لکھا میں نے بھی اپنی ایک نظر میں ایک دفعہ ایسے لکھا تھا کہ یارو بس اتنا کرم کرنا پس مرگ نہ مجھ پہ ستم کرنا مجھے کوئی سند نہ عطا کرنا دینداری کی تو دینداری کی کوئی سند ان کو دینے کی ضرورت نہیں ہے اور وہ ایک کھلے دماغ کے انسان تھے اور مذہب کو مسلط کرنے کے خلاف ان کی جنگ تھی اور جس کے نام پر سندھ کو اپریس کیا گیا ہے برسوں اس کے خلاف ان کی جنگ تھی ان کی جنگ جسی اس کے خلاف مشکل یہ ہوتی ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ کو اون کرنا چاہتی ہے تو وہ ان کا پھر بہت جو ہے گت بناتی تو ایک تو یہ بات دوسری ریلی جو بات بڑی ضروری یہ نکلی ہے یہاں پر اور میں پوچھنا چاہوں گی مونس بتائیں گے شیخ خیاض کا بتالہ اتنا غزب کا تھا تو ان کی کتابیں جو ہیں ان کا کیا ہوا بعد میں مونس سے ہم معلوم کرنا چاہیں گے کہ ان کی کتابیں تھیں وہ کہاں ہیں اور ان کو اب کس کام میں لائے جا سکتا ہے دیکھئے شیخ آیاز سے قربت دراصل ان کی شاعری کی وجہ سے ہی ہوئی سندھ کا صوبہ بہت ہی خوش نصیب کہ اس نے اس سب کانٹیننٹ کو دو عظیم نابغہ روزگار شاعر دیئے ہیں جن کی مثال نہیں در حقیقت مثال ایک تو شاہد اللہ تیب بٹائی دیکھئے صوفی شورا تو بہت ہیں لیکن جو بات بٹائی کی ہے جس طرح سے انہوں نے پیش کیا جو زندگی انہوں نے گزاری ان کے سفر اور جس طریقے سے منظم طور پر انہوں نے پیش کی ہے اپنی شاہدی اور جو ان کا انپٹ ہے اس کی مثال نہیں ہے ہمارے سب کانٹیننٹ میں میں ابھی میں نے ان کی شاہدی کے ترجمہ کیا شیل لطیف کا انگریزی میں اور میں گئی تھی وہاں انڈیا جیپور میں میں نے ان کے سر رامکلی کا ٹرانسلیشن جو تھا حیران رہ رہ گئے لوگ حیران وہ نہیں امیجن کر سکتے تھے کہ اس طرح کی شاعری ہمارے ہیں موجود ہے اور ایسے صوفی شاعر انڈیپینڈنس کے بعد در حقیقت اس سب کانٹیننٹ میں جو شاعر ابرے ہیں 1947 کے بعد شیخ حیات سے زیادہ بڑا شاعر اس سب کانٹیننٹ میں یقین مالی ہے کہ نہیں ہے نہیں ہے میں نے اور بھی ہندوستان میں آپ دیکھیں صرف اردو ہی نہیں اردو ہندی اردو ہندی بڑے علاقے میں بولی جاتی ہے مدھیا پردیش اور یو پی لیکن اور بھی زبانیں ہیں بہت سی ساؤت کی زبانیں ہیں بنگالی ہے ٹیگور بالکل ایک بہت بڑے شاعر لیکن وہ انڈیپینڈنس ہے پہلے کی بات اس کے بعد جو ان کا انپٹ ہے آپ یعنی یانرزی اگر دیکھیں نا وہ کونسی جو کہ اصناف سخن انہوں نے غزر غزر لکھی گیت وائی دیکھیں اب وائی جو ہے خاص سندھ کی منظوم ڈرامے یہ بھی انہوں نے لکھے اور بے مثال ان کا شریح میار ہمیشہ بہت بلند تھا ایک انتہائی بڑی بات وہ یہ کہ جو بیعت ہے نا ابیاد جیسے کہتے ہیں وہ سندھ کا ایک پرانا ایک ایسی سندھ سخن تھی جس کو کہ شیخ حیاظ کے دور تک شورہ گیوپ کر چکے تھے وہ نہیں لکھ رہے تھے شیخ حیاظ نے اس ابیاد لکھیں اس سندھ سخن کو دوبارہ اس طریقے سے موڈرنائز کر کے اور اپنے خیالات کے ساتھ جدید خیالات کے ساتھ ہمہنگ کر کے انہوں نے پیش کر دیا کہ انہوں نے زندہ کر دیا زبان کو اور حقیقت یہ ہے کہ جیسے کہ لوگ کہتے ہیں غالب کے لیے کہ بھئی اس نے اردو زبان کو پھر سے بنا دیا ایک شاعر کے کریئیٹیو ٹچ سے سندھی زبان کو جس طریقے سے زندگی کی لہر دوڑا دی وہ ان کی ایک زبردست تخلیقی جو ہے وہ قوت تھی جس کی دوسری مثال نہیں ملتی اور وہ سندھ کی ایک زبردست پہچان بن گئے افسوس کی بات یہ کہ باقی کی جو ہے خودبرے صغیر یعنی پاکستان میں ہی لوگ نہیں جانتے شاہ لطیف کو ہی نہیں جانتے یہ خیاس کی بات تو دور کی ہے جس کی ذمہ دار ہماری جو ہے انفورٹنیٹ قسم کی تاریخ رہی ہے کہ وہ سوبوں کو مٹانے میں ہی مشغول رہی تمام وقت کبھی ون یونٹ بنا کر ختم کرنا چاہا جو ون یونٹ بنا تھا تو ہم ہیدرباد میں سندھ کا نام سوائے سندھ یونیورسٹی کے اور بلکل غائب کر دیا کسی چیز میں ہی نہیں رکھا اس کے لیے لوگ اپنے جد و جہد میں رہے تو تو اسی یہاں نہیں جانتا باقی تو اور لوگ کیا جانتے ہوں گے شیخ حیاس نے بلکل میرا انتخاب کیا وہ شاید پڑھتے ہوں گے میری کوئی چیز ان کی نظر سے گزری ہوگی اور یہ میری بڑی خوش نصیبی ہے کہ زندگی کا ایک بے انتخاب پور مسرت تجربہ جو میرا تھا وہ شیخ صاحب کی شاعری پڑھنا اور اس میں مست ہو جانا یہ جو ہے یہ گیت گلابی رمجم کا یہ گیت شرابی رمجم کا یہ آون کا من بھاون کا یہ خود مطلب جیسے کہ مستی میں آ کر یہ مست شاعری بھی ان کی تھی شیخ حیاس نے سندھ کو زبردست قومی شاعری تھی لیکن دیکھئے قومی شاعری لکھنا وہ بلکل نعرہ بازی بن سکتی ہے اگر اس کو کوئی کم تر شاعر لکھے لیکن شیخ حیاس نے سندھ کی قومیت کو ہی اتنا بلند کر دیا کہ اس کو ایک انہوں نے بلکل اس پہ تبدیل کر دیا ایک شہریت اس کی نکالی اس کی جو تمام حسن ہو سکتا تھا وہ انہوں نے نکالا تو یہ ایک حقیقت ہے میں فیل کرتا ہوں کہ جو اس طرح کی شاعری ہے قومی جدو جہد کی میں نے لکھا بھی ہے اس پر کہ جیسے فلسطینی شاعری ہے قوم کی شاعری اس میں کسی قسم کی کسی سے نفرت نہیں ہے دوسروں پر غلبہ پانے کی کوئی خواہش نہیں ہے نئے نئے وہ فتح کرنے کی تیریٹریز کرنے کا اس کے اندر اپنے وطن سے محبت اپنے وطن کے لوگوں کا دکھ اور ان کی یہ خواہش کہ ان کو بلکل ایک باعزت باوکار برابر کا مقام ملے اس دنیا میں یہ ہے تو ایسے شاعری پڑھ کر تو جو لوگ نون سندھی ہیں وہ بھی سندھی قومیت کا اپنے اندر ایک جذبہ محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ ہے ان کی شاعری کی زبردست ایسی خوبیاں جس کے لیے ہم ان کو جتنا سیلیبریٹ کریں وہ کم ہے در حقیقت نئے سندھ کی وہ ایک پہچان ہے نئے سندھ کی وہ ایک زبان ہے اور انہوں نے جیلیں کاٹیں اور انہوں نے تکلیفیں سہی ہیں اور سندھ میں جو کچھ ہوا ون یونٹ کا خاتمہ اس کے بعد پھر سندھی زبان کو ہی ختم کر دیا تھا سندھی زبان کو دوبارہ سے رائج کرنا کم از کم اس کو ایکسپٹ کرانا ان سب کے اندر ایک شاعر پورے سندھ کی ایک آواز بن کر گونج رہا تھا اور انہوں نے خود جیسے انہوں نے لکھا ہے کہ جیسے ارجن کو کرشن کہتا ہے گیتہ کے وہ دیتے ہیں کہ تو لڑ اور اس کو بار بار اس سے اس کی ہمت بند آتا ہے اس طرح سے وہ کرشن بن کر جبکہ سندھ کو ارجن کی طرح اس کے ساتھ کھڑی رہی اور انہوں نے اتنی زبردست چیزیں دیئے کہ میرا بلکل ایک خواب تھا میرا کہ یہ خیاز کی شائری کو کہ جو اردو ترجمہ ہے وہ گایا جائے اور یہاں پر جو یہاں پر اردو والے ہیں جو یہاں پر ہیں بلکل ایک بڑی تعداد میں سندھ میں آج موجود ہیں تو وہ اس کو سمجھ سکیں فائدہ اٹھا سکیں ان کی زندگیوں کو بھی ایسے انریچ کر سکے یہ شائری جس طرح سے کہ انہوں نے سندھیوں کی نہ صرف ادب کو بلکہ ان کی زندگیوں کو انریچ کیا ہے تو یہ میں ان کے لئے محسوس کیا شیک صاحب کی زبان آپ کہتے ہیں سندھی شائری سے کیسے نزدیک ہو گئی بھائی دیکھئے سندھی تو میرے گھر میں بولی جاتی تھی کیونکہ میرے رشتے دار بڑے بہنوئی سندھی تو ہمارے گھر میں تھی سندھی یہ زبان تو اجنبی نہیں تھی میرے اپنے والد بھی سندھی میں اشار لکھتے تھے حالانکہ وہ میرٹ میرٹ کے تھے مگر وہ یہاں پہلے آگئے تھے پارٹیشن سے پہلے ادھر رہتے تھے ہیدراباد میں جب پہلا مسلمانوں کا سکول ہائی سکول بنایا جا رہا تھا نور محمد ہائی سکول تو انہوں نے علیگر یونیورسٹی میں خط بھیجا تھا نور محمد صاحب نے کہ ہمیں کچھ آپ ٹیچرز بھیجیا یہ تھرٹیز میں میرے والد اس زمانے میں آگئے تھے اور وہ تب سے وہ یہی پہ رہتے تھے اور سندھی انہوں نے پھر بالکل یہاں آکے سکی تھی اور وہ سندھی میں اشار بھی کہتے تھے نور محمد ہائی سکول کے پرانے مخزنوں میں وہ جو ہیں ان کی چیزیں میں نے دیکھی تو شیخ حیاس سے کہ شاعری سے قربت میں زبان تو بیچ میں کوئی وہ نہیں تھی رکاوٹ میرے پرسنل ہی میرے لئے لیکن باقی کی تو ان کی شاعری ایسی تھی جو کہ کسی کو بھی نزدیک لے آئے واہ